میں ایک صحاب کی سچی کہانی انہی کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں میں ایک عرصے سے بے روزگار تھا نوکری اور روزگار کے لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہا تھا مگر ہر طرف سے جواب نا میں آتا کبھی کبھی میں خود کسی کے بارے میں سوچنے لگتا میری والدہ نے میرے انتہائی منع کرنے کے باوجود میری سادی کر دی میرے والد کا کہنا تھا کہ تمہاری سادی کے بعد تمہاری روزگار کی پریسانی ختم ہو جائے گی اور آنے والی دلہن اپنے تقدیر اور اپنا رجق ساتھ لائے گی ایک بہت اچھے دوست نے مسورہ دیا کہ آپ کسی جہاج ایجینٹ کے جریعے باہر چلے جاؤ اور جہاج پر تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے اور ملک ملک کی سیر مفت میں ملے گی میں اپنی بیوی کا جیور بیچ کر ایک ایجینٹ کو بیس ہجار کی رقم دے دی تقریباً انیس سو اسی کا سال تھا اس وقت میں ہیدر آباد میں رہتا تھا ایجینٹ کا دفتر کراچی میں تھا جس کی وجہ سے مجھے بار بار کراچی جانا پڑتا کیونکہ میری سسرال کراچی میں تھی اور مجبوراً وہاں رہنا پڑتا تھا مجھے وہاں رہتے بڑی سرم آتی تھی دوسری مصیبت یہ تھی کہ میرے سسر کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا وہے سکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ میں ان کی بیٹی کو میں بھوکا مار رہا ہوں میں اپنے سسر میں چھپ کر مجبوراً سسرال میں رہتا تھا میں جب بھی ایجینٹ کے پاس جاتا تو وہے دوسرے دن آنے کو کہتا لیکن وہے وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا میں سسرال میں ٹھہرا ہوا تھا ایجینٹ وعدے پر وعدے کر رہا تھا آفیس کے باہر لوگوں کی بے پنہ بھیڑ ہوتی تھی لمبی لمبی کتاریں لگی ہوتی تھی لوگ بڑے بڑے لوگوں کی سفارش لے کر آتے تھے روزانہ لوگوں کی فلائٹ ہوتی تھی مگر میں کس کی سفارش لاتا ایجینٹ کی بڑی منتیں کرتا مگر وہے مو نہیں لگاتا تھا زیادہ جد کرتا تو کہتا کہ تم سے پہلے کئی لوگ موجود ہیں ان کے بعد تمہارا نمبر آئے گا ایک دن میں اپنے ذہنی طور پر بہت زیادہ پریسان تھا میں نے رات کو اپنے بیوی کو اٹھا کر اس سے جائے نماز اور قرآن لے کر مکان کی چھت پر چڑھ گیا رات کو چھت پر بہت اندھیرہ تھا میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا اور ایک جگہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا تہجد کی نماز پڑھی پھر دو رکات سلات الحاجت پڑھی اور قرآن سر پر رکھ کر اپنے رب سے دعا مانگنے لگا میرا دل بھر آیا اور میں فوٹ فوٹ کر رونے لگا کی میں کہاں جاؤں تیرے علاوہ کوئی اور سنتا بھی نہیں میں روجگار سے بے انتہا پریسان ہوں اے میرے رب اپنے رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے کام کو بنا دے اور مجھے جلد سے جلد باہر ملک جہاج پر نوکری لگوا دے بس رو رو کر میری ہچکی بند گئی پھر میں سجدے میں گر گیا اور کافی دیر تک دعائیں مانگتا رہا رمضان کا مہینہ تھا اور عید کے تقریبا پندرہ دن باقی تھے میں روزانہ رات کو چھت پر چڑ جاتا اور تہجد پڑتا اور اپنے رب سے دعا مانگتا رہتا میں بے انتہا روتا اور گلگلاتا رہتا ابھی عید کے آنے میں تقریبا چھے دن رہ گئے تھے میں نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب مجھے عید سے پہلے پاکستان سے باہر نکال دے مجھے نوکری عطا کر دے میں بہت دلبر داستہ ہو گیا تھا اتنی دعائیں اور تہجد پڑھنے کے باوجود دعا کی قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے ہر دفعہ ایجینٹ کا ٹکا سا جواب دے دیتا ایک دن اتوار کو میں نے اپنے ایک دوست سے ایجینٹ کے دفتر چلنے کو کہا تو میرا دوست حیرت سے بولا کی بھائی آج اتوار ہے اور اتوار کو تمام دفتر بند ہوتے ہیں مگر اپنے دوست سے جد کر رہا تھا جو میرے جور دینے پر مان گیا دوست کے ساتھ ایجینٹ کے دفتر پہنچا دفتر کے باہر چوکی دار نے ہمیں روک لیا میں نے چوکی دار سے کہا ہمیں دفتر میں جانا ہے تو وہے بولا کی آج دفتر بند ہے میں نے کہا دفتر میں کوئی تو ہوگا مجھے اس سے ملنا ہے مگر چوکی دار بھی کوئی زدی بندہ تھا اس نے ہمیں دفتر میں جانے نہیں دیا میں واپس جانے ہی والا تھا کی چوکی دار بولا انس صاحب ہیں جاؤ ان سے ملو بس میں فوراں دفتر میں داخل ہوا اندر انس صاحب جو کلرک تھے بیٹھے ہوئے تھے سلام وغیرہ کے بعد میں نے اپنے باہر جانے اور نوکری کے بارے میں پہنچا اور وہے بولے کہ ابھی تو مہینہ بعد تمہارا نمبر آئے گا کیونکہ تم سے پہلے کئی لوگ انتجار میں بیٹھے ہیں میرا دل ایک دم دھک سے رہ گیا کہ یا الہی میں تو بڑی امید لے کر آیا تھا میں ٹوٹے ہوئے دل سے واپس ہونے لگا کی اچانک انس صاحب بولے کی بھائی تمہارا نام کیا ہے میں نے اپنا نام بتایا تو فوراں انہوں نے اپنے ریجسٹر کو کھولا اور اس کے اندر سے پاسپورڈ اور فلائٹ کا ٹکٹ نکالا اور چیک کر بولے ارے یہ تو تمہارا پاسپورڈ ٹکٹ ہے میں تمہارا ہی تو انتجار کر رہا ہوں آج رات کی آپ کی فلائٹ ہے جرمنی کی میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا کہ میرے کام کا دور دور تک پتہ نہیں تھا نہ ہی سوچ تھی اتوار کو آفیس بند ہوتا ہے میں ہی جد کر کے یہاں پر آیا اور ناممکن کام ممکن ہو گیا بس یہ ہے تحجد کی برکت تھی کہ میرے پیارے رب نے میری فریاد سن لی اور میں کامیاب ہو گیا اسی رات میں فلائٹ میں بیٹھ کر باہر روانہ ہو گیا اور اللہ نے میری کشمت کھول دی باہر روانہ ہو گیا